اگر آپ css کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ نے بی ایس میں میتھ پڑھا ہوا ہے یا انجینرنگ کی ہوئی ہے اور لوگ آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ پیور میتھ یا اپلائیڈ میتھ کا پیپر نہ رکھیں اس پہ مارکس نہیں آتے ہیں تو بالکل آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پیور میتھ اور اپلائیڈ میتھ کے پیپر میں آپ کے 100% مارکس آ سکتے ہیں اور لوگوں کے آتے ہیں بس تھوڑی سی آپ کو محنت کرنا ہوتی ہے جتنی محنت آپ باقی سبجیکٹس کے لیے کرتے ہیں اتنی محنت سے اگر آپ پیور اور اپلائیڈ میتھ کا پیپر تیار کریں تو آپ کے 100% مارکس جو ہیں وہ گارنٹیڈ ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر آج کے لیکچر میں 2023 کے پاس پیپر میں جو question number 8 آیا تھا اسے ہم solve کریں گے question number 8 کا جو part A ہے اس میں ہم نے function 1 over 1 minus z square کی لارنٹس سیریز معلوم کرنی ہے اور یہ لارنٹس سیریز معلوم کرنی ہے اس region کے لیے جس کے لیے z minus 1 کا modulus 0 سے greater اور 2 سے less ہو جب بھی ہم نے کسی function کی لارنٹس سیریز معلوم کرنا ہوگی تو ہمیں دو special geometric series یاد ہونی چاہیے کہ 1 plus z plus z square plus so on جو ہے جو کہ summation z power n n zero to infinity ہے یہ geometric series ہے اور اس geometric series کے sum کا answer 1 over 1 minus z ہے یا in other words کہلیں اگر کہیں function 1 over 1 minus z ہو تو ہم اس کو series کی shape میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ summation z power n n zero to infinity کیا یہ ہمیشہ لکھا جا سکتا ہے نہیں یہ ہمیشہ نہیں لکھا جا سکتا یہ اس وقت لکھا جا سکتا ہے جب یہاں پہ یہ جو z موجود ہے یہ z کا modulus 0 اور 1 کے in between ہو اس طرح سے ایک اور series آپ کو یاد رکھنی ہے کہ 1 over 1 plus z جو ہے یہ بھی ایک جو matrix series میں convert ہو جاتا ہے یہ summation minus z power n n zero to infinity میں convert ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہمیشہ convert نہیں ہوتا یہ بھی اس series کے ایکول ہوتا ہے اگر z کا modulus 0 اور 1 کے in between ہو تو جب بھی کسی rational function کی ہم نے لارنٹ series بنانا ہوگی تو ہمیں یہ دو جو matrix series جو ہیں وہ ضرور یاد ہونی چاہیے ہیں ان دونوں میں جب بھی function 1 over 1 plus z یا 1 over 1 minus z ہو تو ہم اس کو series میں convert کر سکتے ہیں ایک restriction کے ساتھ کہ 1 میں سے جو z minus ہو رہا ہے یا 1 میں جو z plus ہو رہا ہے اس z کا modulus 0 اور 1 کے in between ہو تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم 1 over 1 minus z square کی لارنٹ series بنانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں جو region given ہے وہ ہے z minus 1 کا modulus 0 اور 2 کے in between ہو ہم لارنٹ series بنا سکتے ہیں 1 over 1 plus z یا 1 over 1 minus z کی اگر z کا modulus 0 اور 1 کے in between ہو یہاں پہ ہمیں z کے modulus کے بارے میں نہیں بتا گیا z minus 1 کے modulus کے بارے میں بتا گیا ہے اور بتا یہ گیا ہے کہ وہ 0 اور 2 کے in between ہے جبکہ ہم لارنٹ series میں convert کر سکتے ہیں اگر کسی بھی z کا modulus 0 اور 1 کے in between ہو یہاں پہ z minus 1 کا modulus 0 اور 2 کے in between ہے کیا اسے 0 اور 1 کے in between بنا جا سکتا ہے یہ بلکل ہم کوشش کرتے ہیں کہ z minus 1 کا modulus جو ہمیں given ہے کہ 0 سے greater اور 2 سے less ہے ہم اس کو 0 سے greater اور 1 سے less بنا لیں بلکل بہت آسانی کے ساتھ اگر ہم اس پوری inequality کو 2 سے divide کر لیں تو z minus 1 over 2 کا modulus 0 اور 1 کے in between ہے اب اگر ہمارے پاس 1 over 1 plus z minus 1 over 2 ہو یا 1 over 1 minus z minus 1 over 2 ہو تو ہم اس کو لارنٹ series میں convert کر سکتے ہیں اگر 1 over 1 plus z minus 1 over 2 ہوا تو چونکہ z minus 1 over 2 کا modulus 0 اور 1 کے in between ہے تو یہ اس فارمولے کے مطابق جو matrix series بن جائے گی minus z minus 1 over 2 کی پاور n اور n zero to infinity اور اگر 1 over 1 minus z minus 1 over 2 ہوا تو یہ بھی جو matrix series بن جائے گی یعنی لارنٹ series میں change ہو جائے گی یہ بن جائے گی submission z minus 1 over 2 کی پاور n اور n zero to infinity اگر ہم اس function 1 over 1 minus z square کی لارنٹ series بنانا چاہتے ہیں تو ہم 1 minus z square کے بنائیں گے factors اور اس میں کوشش کریں گے کہ 1 over 1 plus z minus 1 over 2 بن جائے یا 1 over 1 minus z minus 1 over 2 بن جائے 1 over 1 minus z square کے factors بن سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ 1 minus z square پہ فارمولہ apply کریں a square minus b square کا تو 1 minus z اور 1 plus z آ جائے گا یہ جو 1 over 1 minus z ہے اس کو میں z minus 1 میں convert کر سکتا ہوں minus 1 over z minus 1 اور یہ جو 1 plus z ہے denominator میں اس کو میں چاہوں گا کہ 1 کے ساتھ plus کیا جائے z minus 1 over 2 کو یا 1 میں سے minus کیا جائے z minus 1 over 2 کو یہاں میں z minus 1 بنانا چاہتا ہوں سب سے پہلے اس کے لئے ایسا کرتے ہیں ایک 1 add کر لیتے ہیں اور ایک 1 minus کر لیتے ہیں minus 1 کرنے سے یہ z minus 1 ہو جائے گا اور جو 1 add کریں گے وہ اس 1 کے ساتھ add ہو کے 2 بن جائے گا تو 1 over 2 plus z minus 1 بن گیا first factor تو as it is رکھیں گے z minus 1 کی فارم میں ہم series بنانا چاہتے ہیں تو second factor جو ہے اس میں یہاں 2 کی جگہ 1 لانا چاہیں گے اس میں یہاں 2 کی جگہ 1 لانے کے لیے اس پورے denominator میں سے 2 common لے لیں تو 1 plus z minus 1 over 2 بن جائے گا یہ والا 2 جو ہے minus 1 over z minus 1 کے ساتھ اکٹھا کر لیں یہ والا جو factor ہے 1 over 1 plus z minus 1 over 2 یہ اس shape میں آ چکا ہے اور چونکہ z minus 1 over 2 کا modeler 0 اور 1 کے in between ہے تو ہم اس کو geometric series minus z کی power n میں convert کر سکتے ہیں z کیا zoom کرتے ہوئے z کو z minus 1 over 2 zoom کرتے ہوئے تو یہ والا 2 یہاں پہ minus 1 over z minus 1 کے ساتھ اکٹھا کر لیتے ہیں اور باقی ہمارے پاس جو factor رہ گیا 1 over 1 plus z minus 1 over 2 اس پہ apply کرنے لگے ہیں lawrence series اس کو convert کرنے لگے ہیں geometric series میں چونکہ ہمارے پاس z minus 1 over 2 کا modeler 0 اور 1 کے in between ہے تو ہم اس factor کی geometric series بنا سکتے ہیں اور کیا geometric series بنے گی اس factor کی geometric series بنے گی minus z minus 1 over 2 کی power n کی submission اور submission n from 0 to infinity lawrence series بن گئی ہے given function کی بس اس کو تھوڑا سا ہم نے arrange کرنا ہے یہ باہر والا minus 1 by 2 اور submission کے اندر والا minus 1 by 2 کی power n جو ہے انہیں ہم اکٹھا کر لیتے ہیں minus 1 by 2 اور minus 1 by 2 کی power n اور یہ جو z minus 1 کی power n ہے باہر والا z minus 1 اس کے ساتھ میں لائے لیتے ہیں z minus 1 کی power n over z minus 1 minus 1 by 2 کی power 1 اور minus 1 by 2 کی power n دونوں add ہو جائیں گی minus 1 by 2 کی power n plus 1 بن جائے گی اوپر z minus 1 کی power n اور نیچے z minus 1 کی power 1 اوپر جائے گی تو power minus ہو جائے گی اور z minus 1 کی power n minus 1 بن جائے گی minus 1 by 2 کی power n plus 1 ہے اور z minus 1 کی power n minus 1 ہے ہم چاہتے یہ ہیں کہ دونوں کی power same کر لی جائے z minus 1 کی power کو تو نہ ہم کم کر سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں لیکن مائنس کی پاور جو ہے اسے ہم ٹو کے ملٹیپل کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں کیوں چینج کر سکتے ہیں ٹو کے ملٹیپل کے ساتھ اس لیے ٹو کے ملٹیپل کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں کہ مائنس ون کا سکیر ہو یا مائنس ون کی پاور فور ہو یا مائنس ون کی پاور سکس ہو ہمیشہ سیم ہی ہے یعنی ٹو میں ٹو ایڈ کر لیں ٹو ٹائمز ٹو ایڈ کر لیں ٹو ٹائمز ٹری ایڈ کر لیں کیوب ہو یا معینس ون کی پاور فائیو ہو سب سیم ہے سب کا انسر مائنس ون ہے تو اگر مائنس ون کی پاور میں 2 کے ملٹپلز ایڈ کر لیا جائیں یا مائنس کر لیا جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا انسر ہمیشہ سیم رہتا ہے اگر ایون ہے تو آنسر ون رہے گا اگر آڈ ہے تو آنسر مائنس ون رہے گا تو یہاں پہ یہ جو مائنس ون بائی تو کی پاور اس میں دو کم کر لیتے ہیں جب دو کم کریں گے تو مائنس 1 بائی 2 کی پاور n مائنس 1 ہو جائے گی مائنس کی پاور میں 2 کے ملٹیپلز کو ایڈ بھی کیا جا سکتا ہے 2 کے ملٹیپلز کو مائنس بھی کیا جا سکتا ہے یہاں سے میں نے n پلس 1 میں سے 2 مائنس کر دیا کوئی فرق نہیں آئے گا مائنس 1 بائی 2 کی پاور n مائنس 1 ہو گئی اور z مائنس 1 کی پاور n مائنس 1 پہلے ہی ہے دونوں کی پاور سیم ہو گئی ہے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں سمیشن ن فرام زیرو تو انفینیٹی مائنس ٹائمز زی مائنس ون اوور ٹو کی پاور ن مائنس ون تو ہم نے جو گیون فنکشن تھا وان اوور وان مائنس زی سکیر اس کو اس گیون ریجن کے اندر لارنٹ سیریز میں چینج کر لیا ہے یہی ہمارا آنسر ہے اور یہ ہم نے چینج کیا ہے اس ریجن کے لیے جس میں زی مائنس ون کا موڈلز زیرو اور ٹو کے ان بیٹوین ہے پیشن نمبر ایٹ کا بی پارٹ ہم سال کرتے ہیں فائنڈ کرنا ہے ریزیڈیو ایڈ سنگلر پوائنٹس آف دس فنکشن اس فنکشن کے سنگلر پوائنٹس پہ ریزیڈیو معلوم کرنا ہے اور ان پوائنٹس کے لیے معلوم کرنا ہے جو لائی کریں انسائیڈ دا سرکل زی مائنس اس اکل ٹو زی مائنس اس اکل ٹو ایک سرکل ہے جس کا سنٹر اوریجن اور ریڈیس ٹو ہے اس سرکل کے اندر اس فنکشن کے جتنے سنگلر پوائنٹس آ رہے ہیں ہم نے ان کا ریزیڈیو معلوم کرنا ہے ذرا یاد کر لیتے ہیں کہ سنگلر پوائنٹ کس کو کہتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی فنکشن f of z ہے اور یہ کسی ایک پوائنٹ z نارٹ کے اوپر انیلٹیکل نہیں ہے z نارٹ پر انیلٹیکل نہ ہونے کا مطلب ہے z نارٹ کی کوئی ایسی نیبر ہڈ نہیں ہے جس میں اس کا ڈیریویٹیو ایکزسٹ کرے اگر z is equal to z نارٹ پر فنکشن ایلٹیکل نہیں ہے تو ہم کہیں گے z is equal to z نارٹ جو ہے وہ اس فنکشن کا سنگلر پوائنٹ ہے اس فنکشن کے ہم نے سنگلر پوائنٹس رونڈنے ہیں پھر ان سنگلر پوائنٹس میں سے دیکھنا یہ ہے کہ کون سے اس سرکل کے انسائیڈ ہیں اور پھر ان پوائنٹس کے اوپر ہم نے اور ان سنگلر پوائنٹس کے اوپر ہم نے ریزیڈیو معلوم کرنا ہے جو سنگلر پوائنٹس ہوتے ہیں ان پہ ریزیڈیو معلوم کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ وہ سنگلر پوائنٹس پول ہیں یا نہیں اور اگر وہ پول ہیں تو کتنے آرڈر کے پول ہیں ذرا یاد کر لیتے ہیں کس طرح کے سنگلر پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں وہ پول آف آرڈر n ہے اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن ہے وہ z مائنس z نارٹ ماللس گریڈ نن زیرو اور آر کے ان بٹوین جو ہے وہ انیلٹیکل ہے ہم کہیں گے z is equal to z نارٹ جو ہے وہ اس کا پول ہے آف آرڈر n اگر ہم اس فنکشن f of z کو z مائنس z نارٹ کی پاور n سے ملٹیپلائے کریں اور جو وہ فنکشن بنے نیا وہ فنکشن z نارٹ پہ انیلٹیکل بھی ہو اور z نارٹ پہ اس کی ویلیو زیرو بھی نہ ہو اگر آپ کے پاس کوئی انیلٹیکل فنکشن ہے جو کہ اس ریجن میں انیلٹیکل ہے اگر آپ اس کو z مائنس z نارٹ کی پاور n سے ملٹیپلائے کریں اور جو نیا فنکشن بنے وہ z نارٹ پہ انیلٹیکل ہو اور z نارٹ پہ زیرو بھی نہ ہو تو ہم کہیں گے z is equal to z نارٹ اس فنکشن کا پول آف آرڈر n ہے یہ جو ریجن ہے اس میں z نارٹ شامل نہیں ہے یعنی z نارٹ کے علاوہ فنکشن جو ہے وہ انیلٹیکل ہے اس ریجن کے اندر z نارٹ پہ فنکشن انیلٹیکل نہیں ہے ہم نے فنکشن f of z کو z مائنس z نارٹ کی پاور n سے ملٹیپلائے کر کے نیا فنکشن بنایا وہ نیا فنکشن اگر z نارٹ پہ انیلٹیکل ہے اور z نارٹ پہ زیرو نہیں ہے تو ہم کہیں گے جو گون فنکشن f تھا اس کے لیے z is equal to z نارٹ پول آف آرڈر n ہے ایک سنگلر پوائنٹ کو پول آف آرڈر n ہم کہتے ہیں اگر فنکشن اس پوائنٹ پہ انیلٹیکل نہ ہو کسی ریجن میں اور اس فنکشن کو z مائنس z نارٹ کی پاور n سے ملٹیپلائے کر کے بننے والا فنکشن جو ہے z نارٹ پہ انیلٹیکل بھی ہو اور z نارٹ پہ زیرو بھی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ z is equal to z نارٹ جو ہے وہ ایسا سنگلر پوائنٹ ہے کہ وہ سنگلر پوائنٹ پول آف آرڈر n ہے اور یہ پاور n اگر 1 ہو تو ہم کہتے ہیں وہ سمپل پول ہے یا پول آف آرڈر 1 کہتے ہیں اور اگر کوئی سنگلر پوائنٹ کسی فنکشن کے لیے پول آف آرڈر 1 ہو تو اس پہ اس کا ریزیڈیو کیسے معلوم کرتے ہیں اگر z is equal to z نارٹ فنکشن f کا پول آف آرڈر n ہے تو اس پوائنٹ کے اوپر فنکشن کا جو ریزیڈیو ہے وہ ہوگا 1 over n minus 1 کا فکٹوریل into limit z approaches to z نارٹ فنکشن f of z کو ہم z minus z نارٹ کی پاور n سے ملٹیپلائے کریں گے اور اس کا n minus 1 derivative لیں گے اگر فنکشن f کے لیے z is equal to z نارٹ پول آف آرڈر n ہے اور ہم اس z نارٹ پہ فنکشن کا ریزیڈیو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے فنکشن f of z کو z minus z نارٹ کی پاور n سے ملٹیپلائے کر کے اس کا n minus 1 derivative لیں گے اور اس کی limit z approaches to z نارٹ حل کر کے اس کو 1 over n minus 1 کے فکٹوریل سے ملٹیپلائے کریں گے تو فنکشن f کا z نارٹ پہ residue آ جائے گا residue ہوتا کیا ہے residue میں بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے جب فنکشن کی آپ لارنٹ سیریز بناتے ہیں z minus z نارٹ کی پاورز کی شکل میں تو 1 over z minus z نارٹ کا جو coefficient ہوتا ہے ہم اس کو فنکشن کا residue کہتے ہیں residue معلوم کرنے کا ایک طریقہ تو سمپل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس فنکشن کی لارنٹ سیریز بنائیں اور لارنٹ سیریز بنانے کے بعد اگر z نارٹ پہ ہم نے residue معلوم کرنا ہے تو z minus z نارٹ شیپ کی لارنٹ سیریز بنانے کے بعد 1 over z minus z نارٹ کا کوفشن لے لیں وہ اس کا residue آ جائے گا لیکن وہ پروسس بڑا لمبا ہو جاتا ہے ہم کیا کریں گے ہم اس فنکشن کے singular پوائنٹس ڈھونڈیں گے پھر ان میں سے دیکھیں گے کون سے پوائنٹس ہیں وہ پول ہیں تو کتنے آرڈر کے پول ہیں اگر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ وہ ان آرڈر کے پول ہیں تو اس فامولے سے ہم ان پوائنٹس کے اوپر function کا residue معلوم کر سکیں گے ہم start کرتے ہیں solution اس function کو جو ہمیں given ہے f of z کہہ لیتے ہیں rational functions جو ہیں وہ کن پوائنٹس پر انیلٹک نہیں ہوتیں گے بہت آسان سی بات ہے جن جن پوائنٹس کے اوپر denominator zero ہو جائے گا ان پوائنٹس پر وہ rational functions جو ہیں وہ analytical نہیں ہوں گے اور وہ points اس function f of z کے singular points ہوں گے کن کن پوائنٹس پر یہ denominator zero ہو رہا ہے اس کے لیے ہم اس denominator کے factors بنانا چاہیں گے ہم اس پورے denominator میں سے z کو کامل لے سکتے ہیں z کو کامل لے لیں تو اندر رہ جائے گا z square minus 5 z plus 4 z square minus 5 z plus 4 کے بھی ہم factors بنا سکتے ہیں mid term breaking سے z square as it is آ جائے گا اور minus 5 z کو minus 4 z minus z لکھ لیں گے یہ plus کا 4 بھی as it is پہلی دو terms میں سے z کامل لے لیں گے تو ہمارے پاس z into z minus 4 رہ جائے گا ان دو terms میں سے minus 1 کامل لیں گے تو z minus 4 آ گیا اس denominator میں سے ان دونوں terms میں سے z minus 4 کو کامل لے لیں گے اندر ہمارے پاس z minus 1 رہ جائے گا تو یہ denominator کے factors بن گئے factors بن گئے آپ آسانی سے گیس کر سکتے ہیں کہ یہ function کا denominator جو ہے z equal to 0 پہ 0 بن رہا ہے z equal to 4 پہ 0 بن رہا ہے اور z equal to 1 پہ 0 بن رہا ہے اور یہ جو 3 points ہیں z 0 z 1 اور z 4 یہ اس function کے singular points ہیں تو ہمارے پاس جو given function ہے ہم نے اس کے singular points معلوم کیے ہیں وہ z equal to 0 z equal to 1 اور z equal to 4 ہیں اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان singular points میں کون 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 سے singular points ہیں جو inside the circle with z is equal to 2 ہیں z equal to 0 اس circle میں موجود ہے z equal to 1 بھی اس circle کے اندر موجود ہے z equal to 4 جو ہے یہ اس circle میں موجود نہیں ہے اس circle کے 4 میں z کا موجود نکال لیں 4 ہے وہ 2 سے less نہیں ہے تو ان singular points میں سے z equal to 0 z equal to 1 جو ہے وہ سرکل کے اندر جتنے singular points ہیں ان singular points کو چیک کرتے ہیں کہ وہ پول ہیں کتس order کا اور پھر جب ہمیں ان کا order پتا چل جائے تو تو اس فامولے کی مجھ سے ہم ان کے اوپر function کا residue معلوم کریں z equal to zero کتنے order کا pole ہے اس کے لئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں denominator میں صرف z ہے اگر z کا square یا z کا cube ہوتا تو جتنی power ہوتی اتنے order کا pole بنتا چونکہ z کی power simple one ہے تو اگر ہم z f of z معلوم کریں ہم نے کہا اگر z minus z not کی power n سے f z کو multiply کریں اور جو نیا function بنے وہ analytical بھی ہو z not پہ اور zero بھی نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ z is equal to z not جو ہے order n کا pool ہے اگر اس function کو میں z minus zero کی power one سے یعنی simply z سے multiply کروں تو میں پس z f z بنے گا وہ یہ والا function ہو گا اور یہ والا function جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ zero پہ analytic ہے zero کا ایک ایسا neighborhood بن رہا ہے جس neighbor hood کے ہر point پہ یہ function differentiable ہے تو z equal to zero پہ analytical کر ہے اور یہ function z into f z یہ zero لینے پہ zero بھی نہیں ہو رہا چونکہ یہ non zero ہے zero پہ دونوں خوبیاں satisfy ہو گئیں اس کا مطلب ہے چونکہ z power one سے multiply کر کہ z power one f z جو analytic بنائے zero پہ اور non zero بنائے zero پہ تو z equal to zero ہے پول ہے order one کا یا simply کہہ لیں کہ z equal to zero ایک simple pole ہے z equal to one کے بارے میں decide کرتے ہیں کہ یہ کس رہا پول ہے اس کے one پہ analytic ہے one کے ایک neighborhood میں آپ اس کا derivative معلوم کر سکتے ہیں اور یہ z کو one لینے پر zero بھی نہیں ہو رہا یہ والا portion z کو one لینے پر zero بھی نہیں ہو رہا z minus one سے multiply کریں جب f z کو تو function بن رہا ہے وہ z equal to one پہ analytic بھی ہے وہ z equal to one پہ non zero بھی ہے تو چونکہ z minus one کی power one سے multiply کرنے پہ z minus one کی power one into f of z analytic ہے اور non zero ہے z one پہ اس لیے z equal to one جو ہے وہ pole of order one ہے دو singular points ایسے ہیں اس function کے جو اس region z is equal to two کے inside ہیں یہ دونوں ہم نے دیکھا ہے pole of order one ہے ان points کے اوپر function کا residue معلوم کرتے z equal to zero اور z equal to one پہ ہم residue معلوم کرنا چاہا رہے ہیں چونکہ z residue جب ہم function f کا zero پہ معلوم کریں گے تو یہاں پہ n کو one لینے پہ one over one minus one ka factorial یعنی one over zero کا factorial آئے گا اور order n ہو تو اس سے ایک کم derivative لینے ہوتے ہیں order one ہے اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی derivative نہیں لینا ہم لیں گے limit z approaches to zero اور function f z کو z سے multiply کریں گے اگر order n کا ہوتا تو z minus z not کی power n سے multiply کرتے اور n minus one derivatives لیتے چونکہ order one کا ہے تو simply z سے multiply کریں گے اور z into f z کا کوئی derivative نہیں لیں گے z into f z کی limit z approach to zero ہم نے minus z square minus 22 z plus eight over z minus four into z minus one کی معلوم کرنی ہے zero کا فکٹوری ہمیں معلوم ہے کہ one ہوتا ہے limit کیسے حل کریں limit حل کرنے کا سان سا طریقہ z کی جگہ پہ zero put کر لیں جب zero put کریں تو zero minus zero ریزیڈیو معلوم کر لیا zero پہ اس کا answer two آگیا اب ہم نے z equal to one پہ residue معلوم کرنا ہے یہ بھی pole of order one ہے تو n کی جگہ جب اس فامولے میں one لکھیں گے تو residue of the function f at z equal to one آئے گا one over zero کا فکٹوریل اور جتنے order z minus one کی power one سے f z کو multiply کریں گے اور اس کی limit لیں z approaches to one جب f z کو z minus one سے multiply کریں گے تو denominator میں یہ z minus one نہیں آئے گا ہمارے پاس جو function آئے گا وہ آئے گا minus z square minus 22 z plus 8 over z into z minus 4 اور z z function given تھا ہم نے function singular points دیکھ نے کہ کون کون سے singular points inside the circle z is equal to 2 ہیں اور جون جون سے بھی singular points inside the circle z equal to 2 تھے ان کے اوپر ہم نے function کا residue معلوم کرنا تھا residue ہوتا کیا ہے جب ہم function کی لارنٹ سیریز بناتے ہیں z جو 1 over z minus z naught کا coefficient ہوتا ہے اسے residue کہتے ہیں ہم نے singular points دیکھا کہ کون کون سے singular points inside the circle z is equal to 2 ہیں اور ان points کے اوپر ہم نے function residue معلوم کر لئے آج ہم نے 2023 کا جو pure math کا paper تھا اسے completely solve کر لیا ہے next lecture